ہیلو دوستو نمسکار ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب جننل پر اس وقت جو بات کرنے والے انٹرنشپ جو اسکول ایلوٹمنٹ لیٹر جو ایلوٹ ہو چکی ہے ابھی جو بی ایڈ فیسٹیر کے جن کے انٹرنشپ فارم اپلائی کیے گئے تھے جو پندرہ مارچ کو ایلوٹ ہونے والی تھی وہ آج ایلوٹ ہو چکی ہے تو ایلوٹمنٹ اسٹیٹس کس پرکار سے آپ کو دیکھنا رہے گا کونسی اسکول ایلوٹ ہوئی ہے وہ آپ کس پرکار سے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی بات کریں گے کہ ایلوٹمنٹ لیٹر کس پرکار سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا رہے گا کمپلیٹ بات کرنے والے تو بنے رہے ویڈیو کے لاشٹ تک اور یہ دی چینل پیچ بے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل لائکن کو بھی پرس کریں تاکہ آگے بھی جو ایلوٹمنٹ لیٹر جو بھی انفورمیشن جائے اس کی بھی نوٹی پیکسن آپ کو مل سکے تو دیکھتے ہیں کہ جو ایلوٹمنٹ لیٹر ہے ایلوٹمنٹ اسٹیٹس جو کونسی سکول ایلوٹ ہوئی ہے وہ آپ کس پرکار سے دیکھ پائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کروم سائٹ جو گوگل ہے وہاں پہ آ جانا ہے آپ کے پاس موبائل فون ہے موبائل فون سے بھی کر سکتا ہے دیکسٹوپ سائٹ میں کر کے کرنا ہوگا اور یہ دی پی سی اور لیپٹوپ ہے تو اس میں آپ آرام سے کر پائیں گے تو سب سے پہلے آپ آ جائیں گے کروم سائٹ پہ سالہ درپن ٹائپ کر لیا سب سے پہلے میں بتا جاتا ہوں کہ جو اسکول کونسی ایلوٹ ہوئی ہے وہ کس پرکار سے آپ کو دیکھنا رہے گا اور ایلوٹمنٹ لیٹر کس پرکار سے ڈاؤنلوڈ کرنا رہے گا اس کی بات میں بات کریں گے باقی سیدھا ڈائریکٹ اپن جو کینڈیڈ لاغن جب آپ نے اسکول چوائز فیل جو فورم اپلائی کیا تھا اس سمیے جو آپ نے کینڈیڈ لاغن میں جا کر جو اسکول چوائز فیل کی تھی وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے لیکن اس سے پہلے جو ایک جنرل ہی بتا جاتا ہوں یہاں پہ آپ کو جو دیکھ رہا ہے ایلوٹمنٹ اسٹیٹس اس پہ آپ آ جائیں گے آنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ڈسٹرکٹ سیلیٹ کر دینا جہاں جس ڈسٹرکٹ میں آپ کا جو کولیج ہے وہ سیلیٹ کر دیا اور آپ کا جو کورس ہے وہ سیلیٹ کر دینا ہے سب کے لئے یہ ویسے سمی رہتا ہے بی ایڈ اور جو بی ای سی بی ایڈ یا بی ایڈ ایم ای سی بی ایڈ ڈی ایڈ ڈی ایڈ ڈی ایڈ سنس کرتا یہ دی ویڈیو بعد میں بھی آپ دیکھ رہے تو سمی پروسے سو سب کے لئے ایلوٹمنٹ لیٹر کس پرکار سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا لے گا بی ایڈ بھی کلک کر دیا استٹیٹھیوٹ کا نام جو آپ کا ہے کولیج جو بھی ہیں وہ اس کا نام سیلیٹ کر دیا اس کے بعد میں چرمی سنس دو زار پہیس تہیز جو بھی آپ کا ایڈ مسں سنسسا ہے وہ اور कینڈ ایڈ کا نام دو لیٹر آپ کو یہاں پر ڈال دینے اور کیپچا ڈال دینا جو آپ کا کیپچا یہاں پر دے رکھا ہے وہ میں کیپچا ڈال دیتا ہوں اس کے بعد میں جھ جگور اس پر ہم اور کلک کریں گے تو میں نے کیپچا ڈال دیا ہے کیپچا ڈالنے کے بعد میں یہاں اپنے سائٹ آپ کو دیکھا چارس پیس پہ آپ نے کلک کر دیا جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کا کالیج رول نمبر جو ٹیچر ٹرینر کا نام آ جائے گا اور ایلوٹمنٹ اسکول جو آپ کی کونسی اسکول ایلوٹ ہوئی ہے وہ آ جائے گی اور جو آپ کا کس پنچائد یا پھر ویلیج وارڈ میں ہو رکھی وہ آپ کو یہاں پہ ایڈریس مل جائے گا تو یہ تو آپ کا نام کے سامنے جو اسکول کا نام ہے وہ آ گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ ایلوٹمنٹ لیٹر آپ کس پرکار سے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو چارہ درپن کا جو پورٹل ہے اس میں آپ کو اوپر کے سارے جو دکھ رہا ہے تین لائن اس میں آپ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا کینڈیڈ لاؤگن کا جب آپ نے جو اسکول چائز فیل کی تھی وہاں پہ آپ نے جو کینڈیڈ ڈیٹیل یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال کے جو کیا تھا وہی سیم آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالنا ہے باقی آپ کے پاس یوزر نیم یعنی پاسورڈ نہیں ہے تو آپ نیچے کے سارے جو دکھ رہا ہے فورگیٹ پاسورڈ اور چرچ یوزر نیم یہاں سے آپ چرچ بھی کر سکتے ہیں باقی آپ کے پاس جب آپ نے اسکول چائز فیل کی تھی اس سمیں آپ کے پاس آئے ہوں گے اس کا بھی میں نے پہلے جو ایک ویڈیو ڈال رکھا اسکول چائز فیل کا اس میں بھی آپ جا کے دیکھ ساتے ہیں جب آپ کے پاس جو یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں ہے تو وہ آپ کو ڈال دینے یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال دی اور کیپچہ ڈال دیا میں نے کیپچہ ڈال دوں گا کیپچہ ڈالنے کے بعد میں کیپچہ اور پھر لاغن پر کلک کر دوں گا ایسی لاغن پر کلک کروں گا آپ کا جو لاغن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے ڈیٹیل آ جائے گی اور یہاں پہ آپ کو جو اوپر کے ساتھ تین سیم ہی ہے یہاں پہ آپ کو کینڈیٹ کینڈیٹ میں آنے کے بعد میں کینڈیٹ پروفائل نہیں کرنا اس میں جو انٹرسپ ریکویسٹ جب آپ نے جب سوائج فیل کی تھی وہی سیم ہی ہے کرتے ہی آپ کی جو سیسن کورس نام جینڈر فادر نیم مادر نیم آ جائے گا اور اس کو آپ کو چرس کرنا ہے جیسے آپ چرس کریں گے چرس کرنے کے بعد میں آپ کا جو آ جائے گا یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کی جو انٹرنسپ راؤنڈ اور انٹرنسپ ریکویسٹ اسٹیٹس جو سبمیت ہو رکھا ہے اور سوائج جو سبمیٹڈ اور یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے اسکول ایلوٹ اس پہ آپ کو کلک کر دینا یہاں سے آپ کلک کرتے ہیں آپ کا ایلوٹ میں لیٹر ہے وہ آ جائے گا یہ آپ کے دو اسکول ایلوٹ ہو رکھی یہاں پہ institute کا نام اور candidate roll number نام بغیرہ آ گیا ہے فیسٹیر اور یہاں پہ آپ کو جو دکھ رہا ہے انٹرنسیب ڈیٹیل جاؤ آپ کو اسکول ایلوٹ ہو رکھئے ڈسٹرک بلوک اور جو hos نام موبائل نمبر آپ کو یہاں پہ دے رکھئے اب یہ تو ایلوٹمنٹ لیٹر آپ یہاں سے جو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اب اسکول ایلوٹ ہو چکے تو یہاں پہ candidate جو ایلوٹمنٹ لیٹر اسکول ایلوٹ ہونے کے بعد میں جو اسکول جوئن کرنے رہتی ہے وہ آپ پندرہ دن کے اندر جوئن کر سکتے ہیں اسکول ایلوٹ ہونے کے بعد میں پندرہ دن تک آپ جوئن کر سکتے ہیں ایلوٹ کے سمجھ جب وہاں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایلوٹمنٹ لیٹر فوٹو آئیڈنٹی کارڈ جس بھی بھی فوٹو لگ رکھا ہے وہ آپ کو جیسے گی لائسنز آدار کارڈ ووٹر آئیڈی کارڈ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اور دو پاسوٹ سائز جو فوٹو ہے وہ آپ کو لینا ہوگا اور کالیز آئیڈی کارڈ اور کالیز ریویلونگ جو لیٹر ہے کالیز سے ملے گا وہاں سے آپ کو لینا ہے اور لے کے آپ اسکول میں جا کے وہاں پہ ایلوٹ ہو جائے گی وہاں پہ مل جائے گا باقی کوئی بھی ڈاؤڈ ایت کمنٹ بوکس اپنی کمنٹ بوکس میں بتا سکتے باقی واتس اپ نمبر دے رکھے دی کوئی بھی اسیو آئے تھا آپ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں باقی ملتے ہیں پھر نیکس اوڈیوم تب تک کے لیے جائے ہیں جائے بارد